ہاری گولڈ این اسلامیک ریکارڈ لیبل ذکر کرتا ہے کہ ہمارے نامہ مال میں ڈیلی کا تین سو تیرہ بات درود ہے کل قیامت کا دن ہوگا لوگ ازور کے قریب جا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو فرشتے رستے میں کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے قریب ان کو جگہ ملے گی پوچھیں گے فرشتے درود پاک کا کار ہے ٹوکن ہے تمہارے پاک اس وقت کتنی اثرت ہوگی کہ میں نے تو اپنا سارا ٹیم موبیل کو دے کر آگئے ہوں اس دور میں جو کچھ آج آپ کے سامنے ہیں نا موبیل اور میڈیا کے دلی جو تباہی مچی آپ کے سامنے ہیں یہاں تو کدی نے شیر تھوڑا ساتھ اپنا وہ ملایا ہے جو کسیت عاشق ہوندہ اسے دیگال کردہ سو سو مکر باننے کر کے پھر بھی جان موبیل دی نہیں چھڑدہ اتنا اس کو یوز کردہ جس کو دیکھو دو دو تین تین گھنٹے اس میں گم ہے اور کئی تو ایسے ہیں سائی سائی دات اسی میں گدر جاتی پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ کیا ہوا تھا میں فجر کے لئے جب اٹھا نا لیٹیں آپ تھی ساری لیکن ایک سرانے کے قریب تھوڑی سی لیٹ مجھے محسوس ہوئی میں اس طرف کیا تو دیکھا ہے وہ نوجوان موبیل پہ لگا ہوا تھا میں نے کہا کس وقت اٹھے ہو وہ کہنے لگا میں تو ابھی سونے لگا ہوں ازانے ہو رہی تھے اس وقت دیل کے پھولے جل گے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے کتنے کتنے گھنٹے ایک بادشاہ تھا اس کے دربان میں میلا لگتا تھا کرتب دکھانے والے آتے تھے کرتب دکھاتے تھے بادشاہ انہیں انعام دیتا تھا ایک شخص آئے اس نے کھندوئی نیچے لگائے یہ سوئی سے بڑی ہوتی ہے کھندوئی نیچے لگائیں کچھ سوئیاں اس کے آت ہی تھیں اس نے دور سے پھینکی وہ سرا سے گزر گئے کافی ساری سوئیاں اس نے گزار دیں لوگوں نے بڑی داد دیں بادشاہ نے اسے قریب بلائے ادھر آو بادشاہ نے پوچھا یہ جو تم نے سوئیاں گزاری ہیں یہ مارت کتنے عرصے میں سکھی ہے اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے پانچ مینے لگیں اس پار کتنے مینے بادشاہ بڑا کلمہ تھا بادشاہ نے کہا اسے انعام بھی دو اور پانچ چھتر بھی لگاؤ کہنے لگا بادشاہ سلامت انعام میری سمجھ میں آرہے جہے چھتر میری سمجھ میں نہیں آرہے جہے کس وجہ سے لگانے ہیں جو بادشاہ نے بادشاہ نے وہ لکھنے والی دل کے اوپر ہے بادشاہ نے کہا تو پانچ مینے سوئیاں گزارنے پر لگا اور اب پانچ مینے اللہ اللہ کرتا تو سوئی ویسے بھی گزر جانے تھی آج ہم بھی گوھر کریں اس ہی موبیل میں سوئیاں گزار رہے ہیں کوئی گیم کھیر رہے ہیں کوئی گیم کر رہے ہیں کسی کے ساتھ گیم ہو رہی ہے یہ سلسلہ لگو تو پیارے مطرس ہیں بھی آج اس محفل میں درہا گوھر کریں کہ زندگی میں پتہ نہیں کس وقت زندگی کی شام ہو جانی ہے اور شیر یہ پڑا جاتا ہے میں مران تے میری سوچ مدینے گئی ہوئے میں مران تے میری سوچ مریاں ہونا دی سوچ مدینے جاندی جندی جندی جاندیاں میں جائے سارے دعا کر رہے ہیں دعا کرو جی امان تے مری ہے امان تے مری ہے امان تے جیوی ہے نہیں وہ گار والا واقعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یارے گار والا واقعہ پتہ ہے نا اس سام میں کیا تھا اس گار کے اندر کیا تھا سام اس نے کتنے سراغ بنائے ہوئے تھے پتہ ہے ادھر سے نہیں دیدار تو ادھر سے لوگ تو نبی کے علم کے بارے میں اتراز کرتے ہیں اس سام کو پتہ تھا اس گار میں سرکار نے آنا ہے اللہ اکبر کتنے سراغ یہ سراغ بندوئے ادھر سے دیکھوں گا کیا ہم نے وہ آخری ٹیم پہ رکھا ہے دور جدو میں مرا آتے آخری ٹیم تشریف لیا ہونا تو باقی ٹیم آتے شادیدہ موقع آتے تو وہ کنو بلان دے دیکھنا چاہیے خوشی کے موقع ہوتا ہے تو اس وقت کس کو یاد رکھتا ہے تو پیارے موثلس میں بھی ہو زندگی کا پتہ نہیں کس وقت اختتام ہو جائے میں میسیج دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ حضور کی محفل میں آئے ہیں نیت کریں کہ ہم نے اس مبیر سے جان چھوڑانی ہے کیسے چھوٹے گی اس سے ایسے ایسے اثرات برے پہر رہے ہیں ایسے ایسے بندہ گھنڈ کی طرف جا رہا ہے ویسے تو یہاں جنوبی چاہ کے ڈنگے بور ہیں نہیں تھے پانی سو فوٹ آلے تین سو چار سو فوٹ ٹھیک ہے پانی فیلٹر آلہ کوشش کری دا ہے پانی فیلٹر آلہ ساف پانی پینے دا ہے لیکن ایدر فیلٹر کون لائے گا اینا اکھان دے سامنے جو گاند جاتا ہے اندر سارا اتنا کہ گاند جاتا ہے پچھلے دنوں ہمارے قریب ایک شہر کا واقعہ میں نام نہیں لیتا اس میڈیا کے ذریعے جو تباہی مچی ہے موبیل پر وہ دیکھ دیکھ کے پتہ نہیں کیا کیا کوئی دیکھتے ہیں اتنا کہ گاند اس کے دماغ میں جمع ہو گیا اگر اب دل پہ حاضر رکھ کر سنیں کہ وہ گھر میں لڑائی تھی کہ میں نے اپنی بینٹ سے نکاح کرنے شادی کرنی انہوں کو اب بیٹ سمجھایا یہ جید ہی نہیں ہے اس نے کہا جی میں نے دیکھا اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتا تھا تو غیروں نے یہ سازش کی ہے کہ ان کو تباہی کی طرف لے جانا ہے تو اس پر میڈیا پر لگا دو اب سارے لگے ہوئے ہیں سارے گارہ کے اندر پانچ ہے تو پانچوں کے پانچوں گم اس کے تو پیارے محسن سمجھو ٹھیک ہے ہم اپنے آپ کو کچھ چینج کریں کب کریں گے آج آج کیا ڈیٹ ہے دو فروری دوزار بائس جو محفل ہوئی اس سے چینج ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ کل کو ہوں گا پرسوں کو ہوں گا تو آگے آج رجب کا مینہ شروع ہو گیا کونسا مینہ آج یکم رجب المرجب ہو چکی ہے اور جس کی فضیلت میں آتا ہے جس نے رجب کا پہلا روزہ رکھا اسے تین سال کے گناہوں کو کفار ہے پتہ چلا ہے جنوبی چاک کالیاں سارے ہیں محفل کرائی تو صبح سارے ہیں روزہ بھی رکھا ہے ٹھیک ہے دوسرے دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کو کفار ہے تیسرے دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کو کفار ہے پھر ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے گناہوں کو کفار ہے تو نیت کرے کہ انشاءاللہ صبح سے روزہ رکھیں گے اور یہ عرمت والا مہینہ ہے کونہ سے مہینہ ہے چار مہینے عرمت والے کوئی بتائے گا کون کون سے جس کے اندر مفتی صاحب نے لکھا ہے ان چار مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو ان چار مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر کیوں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ ان مہینوں کے اندر گناہ کرنا گناہ عظیم ہے وہ عرمت والے مہینے کون سے ہے پہلا رجب کا دوسرا وہ یاد ہی نہیں زکاد زکادہ تیسرا ذلہجہ اور چوتھا محرمل یہ چار حرمت والے مہینے ہیں پہلے کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں لوگ مہینوں کے اندر گناہ نہیں کرتے تھے بلکہ غیر بھی عدب کرتے تھے جانا مسلمانوں کا حرمت والے مہینے شروع جنگ بھی نہیں کرتے تھے آج مسلمانوں کی باری کسریت وہ لگے ہوئے تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مبیر سے جان چھڑا نہیں ہے جتنے گھنٹے اس کو دیئے دو دو چار چار گھنٹے سردیوں کے راتوں میں چھت کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور آخر میں پھر گاڑی کے پیچھے وہ لکھتے ہیں بے وفا ساتھ نام لکھتے ہیں جو بھی ہے اس کو کیا بولتے ہیں بے وفا میں نے کہا اس سے جس میں پتا تھی بے وفا کرنے اسے وفا کرنے کے ضرورت کیا دی وفا ان سے کر جس سے سرکار پتھر محبت کریں سرکار فرماتے ہیں یہ اوہد پاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اوہد پاڑ کو پتھر کہنا فرمایا اوہد پاڑ مجھ سے مجھ سے مجھ سے سرکار کو علم ہے یہ اوہد پاڑ مجھ سے ساری کائنات حضور سے محبت کرتی ہے آپ نے رپڑائی کیا دیا دیکھیں سرکار نے فرمایا اوہد پاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے میں اوہد پاڑ سے محبت کرتا ہوں جتنا ادھر ٹیم دینا ہے اس میں بارہ منٹ آپ درود پاکے نکالیں بارہ منٹ آپ درود پاکے لگائیں ہمارے ایک سنے میں بتا رہے تھے مدرین کافلے کے اندر ہے ابھی بھی محبت پاڑے والے میں وہ تریسے دن کا کورس میں آئے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں نے چھبیس دنوں میں دو لاکھ مرتبہ درود پاک پڑا ہے کہتے ہیں الحمدللہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے وہ پیکٹ چھوڑے کتنا گھنٹے بات کالی ادھر کر کے دیکھیں دوسرا جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شاہ نے نماز میری آنکھوں کی نماز میری آنکھوں کی یہ کون پڑیں گے یہ تو ہم شیر پڑتے ہیں محبوب کی محفل کو آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی جن کو کیا سرکار نمازوں پہ نہیں بلاتے آتے ہیں وہی جن کو نمازوں پہ نہیں بلاتے نماز اتنا عام فرض ہے اتنا عام فرض ہے وہ جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نو یہ نماز فجر پڑھا رہے تھے نماز کی حالت پر آپ پر حملہ ہوا اس قدر شدید تھا حملہ کہ خون اتنا نکلا کے بہوش ہو گئے اسی بہوشی کے عالم میں اٹھا کر گھر لے گئے اللہ اکبر یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے میرے بعد کوئی نبی آنا آتا تھا کون ہوتے ہیں عمر نبی ہوتے ہیں جب عوش آئی نا قریب جتنے کھڑے تھے ان کو یہ نہیں کہا کہ میں بچوں گا نہیں بچوں گا مجھے زخم کان لگے ہیں کسی ڈاکٹر طبیب کو جرار کو بلایا امیر المومنین خلیفہ المسلمین رضی اللہ تو ان کی زبان پر ایک ہی لفظہ جب آنکھ کھلینا پوچھا کیا نماز کا ٹیم ہے کیا ابھی سورج تو نہیں نکلا لوگوں نے عرض کی حضور ابھی تک سورج نہیں نکلا تو آپ نے فرمایا میرا رخ قبلے کی طرف کر دو آپ کا رخ قبلے کی طرف کر دیا اپنے اشارے کے ساتھ نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد جتنے پاز کھڑے تھے ان کو فرمایا نماز کے بغیر انسان کسی کام کا یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتے نمازوں کے اتنا تمام ہے بے ہوش ہیں ہوش ہی تو کس کا سوال کیا نماز کا آج نماز نہیں پڑتا آئیے اب تھوڑا سا قرآن سنتے ہیں پڑھوں میں اجازت ہو تو ٹھیک ہے ہم ان کے زیادہ وائد سنتے ہیں جو ہمیں کہے بس نارے مانے تو پار لگ جانے یہ قرآن مارے لئے ہے کن کے لئے ہے کن کے لئے ہے کوئی گال پوری نا دسے کدھرے تو اگے جا کے گال ہو اور لگے تو بندے پنجابی بے جاتے ہیں پلانے بندے سانو نیرے ویچھ رکھے ہیں سانو پوری گال ابھی قرآن پڑھنے لگا سنیں ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سننا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک وطالع اشارت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحی فی جنت یتسالون جنت والے سوال کریں گے پوچھیں گے کن سے دوزگیوں سے ان کو جانتے ہوں گے ان کے ملے کے ہوں گے ان کے قریب گاؤں سے ہوں گے ان کے ذلے سے ہوں گے جانے والے ہوں گے پوچھیں گے مَا سَلَقَكَمْ فِي سَقَرْ تم کدھر آگئے ہو دوزگ میں تم کدھر آپ پہنچئے ہو قَالُو کہیں گے لَمْ نَاكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑتے تھے جنت والے پوچھیں گے کن سے جنت والوں سے بتاؤ تم کدھر آئے ہو تو وہ کیا جواب دیں گے ہم نماز کافروں پر تو فرض ہی نہیں یہ کون جواب دیں گے مسلمان دیں گے تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں دوزگ میں جانے والوں میں ہم نہ شامل ہو جائیں اتنا بے باق نہیں ہونا چاہیے اور اپنا ایمان کا پرمانہ چیک بھی کرنا چاہیے بی پی چیک کراتے ہیں شگر چیک کرواتے ہیں کتنی ہیں میرے شگر کتنی ہیں یہ بھی چیک کرنا چاہیے میرا امام کس درجے پر ہے مدرگوں نے بڑا پیارا نقصہ لکھا ہے فرمایا جس کو آزان کی آواز کان میں پہنچے جس میں حرکت پیدا نہ ہو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور امام کس درجے پر پہنچا ہوئے ہمیں اس طرح ڈرنا چاہیے جیسے ایک میرے ایلس ونٹ بڑی پیاری مسائل دیتا ہے ایک دروازے پر کھڑا ہو کر بندہ اس کے پاس بندوق ہے کیا ہے اس میں ایک گولی ہے اس نے کہا جی میں نے ایک گولی چلانی ہے تو ایک بندے کو ماروں گا کیا سارے مجمع میں ایک ہی پرشان ہوگا جی سارے پرشان ہوگے کیوں میں زیادہ پرشان ہوں انہیں بھی چاہیے کیونکہ میں سامنے آتا ہوں ہر ایک بندہ پرشان ہوگا کہیں وہ گولی مجھے نہ لگے کچھ نہ کچھ مسلمان جنہ میں جائیں گے لیکن ڈرنا چاہیے کہیں وہ جنہ میں جانے والا میں نہ ہوں اور پھر دوزک سے نکال کر جنت میں بعد میں لائیں جائیں گے لیکن جس نے جنہم کے عذاب کو ہلکا جانا اور کئی کہتے ہیں چلو دوزک ویشوی تک کسے یہ کفر ہے اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھنا یہ کیا ہے یہ کیا ہے کفر ہے تو انشاءاللہ آج سے نیت کریں کیا کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز ہماری کوئی نماز قضاء نہیں ہوگی ساڈی او سونے نال لگی یہ بھی پڑھتے ہیں ساڈی او سونے نال ساڈی او سونے نال یہ چیک کرنی لگی کہ نہیں اتار کے میں اتر جائے لیٹ باندھ ہو جائیں تو کھم بیتے جا کے پھر جا کے سوٹی مار دیں جائے لیٹ جلے دس دن ساڈی اتار لگ گی جا کے چیک کرنی ہے اگر ازان دی آواز سون کے مسجدہ رخ کر دے تو سمجھو لگی یہ نہیں ہے تو تا راجل آلو کہ آہاں جا کے بندہ پچھتایا گیا لیکن اس ٹرم پچھتایا نہیں تھا فیدہ نہیں تو الحمدللہ اس دور میں تبلیغی قرآن و سنت کی عالمگی تاریخ دعوت اسلامی کا مدریم حول آپ کے سامنے تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ اس جمعے سے ہمارے کافل سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک مہینے کے کافل سفر کر رہے ہیں بارہ ماہ کے کافل سفر کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں ہمارا کافلہ اجتماعات ہے سلام آباد میں ایک بابے سے ملاقات ہی بابا نظر اس کا نام ہے وہ پتا چلا کہ پانچ سار سے کافلے میں کتنے سار سے تو میں نے اسلامی بہن کو کہا اس سے تو ملاقات کرنے چیز بڑا خوش نصیب ہے بابا جی سے ملاقات ہی پوچھا انہوں نے کہا میرا نام نظر ہے میں جیلم کا رہنے والا ہوں میرے تین بیٹے ہیں بیٹوں کی شادی کر دیا میں انہوں نے انہوں نے اسی اپنا کام کروتے ہیں میں پانچ سال تو کافلے میں چاہتے ہیں میں کہا بابا جی کنی نیت یہ گے سنو بابے نظر نے کہا میری نیت ہے کہ میری موت کافلے میں چاہتے ہیں ہاں جی پھر کافلے میں چاہتے ہیں جی نے پینڈ آوے نا جنوبی چاہتے ہیں کافلے آتے ہیں اس سے پینڈی کبر بنائے جائے تختی لائے جائے مدنی کافلے کا مسافر بابا جی نے کیا بابے نظر نہیں میں بتی سال مدینہ رہاں کتنے سال انہوں نے بتی سال میں نے گمبد خضر آدھی زیارت ہوئی ہے گمبد آلے دی زیارت نہیں ہوئی تھی ترہے والی زیارت ہو چکی سرکار دی تو میں نے کہا بابا جی بڑا سودا مارا ہے پیشلی عمر میں تو آؤ ہم بھی کوشک کریں وقت نکالیں یونان جانے کے لئے ابھی اعلان ہونا سارے سارے تیار نے آنکھ یہ نا کاردہ سے آدھنا آپ پہ فون کارلان دے تو یہاں سے کہا جائے نا رہے خدا میں جانا ہے گار والے بھی کہتے ہیں اس کو لے جو لے جو ہم سوچتے ہیں کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں وقت ملے ہمیں جانا چاہیے وہاں نماز کا طریقہ وضو کا غسل کا پاکی نماز کا پتہ چلتا ہے کس طرح پڑھنے ہیں پیشلی دنوں میں ایک میجر ریٹائرٹ صاحب انہوں نے مہارے ساتھ مدرین کافلی میں صبر کیا انہوں نے کہا میری سروس بھی ہوئی ہے ادھر سے میں ریٹائرٹ بھی ہوا ہوں اتنی عمر ہو چکی ہے آج آ کر پتہ چلا ہے میری نماز میں غلطیاں کتنی تو پیارے محسوس ہیں بھئیو ہمیں یہ اپنی فکر کرنے چاہیے آج سے محفل سے ہمیں جو میسج ملا ایک تو پہلے نمبر پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے درود پاک پہلے میسج کیا ہے درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ حضور کا قرم ملے گا دنیا میں بھی ملے گا آقبت کے اندر بھی ملے گا انشاءاللہ ایک تو یہ موبیل ہے نا جتنے اس کو تھوڑا دار دور رکھیں اس طرح کا یعنی یہ ٹرچ موبیل ایسے آئے ہیں کہ بندے بھی ساتھ ہی ٹرچ ہو گئے ہیں بل کو چھوڑتے نہیں جس کو کالنا نہ آئے تو وہ کسی کو چیک رہتا ہے جار دیکھتے ہیں میرا موبیل ٹھیک تو ہے نا ٹھیک ہے تو ہمیں اس سے ایک تو جان چھوڑانی ہے دوسرا نماز رجب کا محنہ شروع ہو چکے آج سے جنہیں ابھی تک کہ اشاہ نہیں نہ پڑی اشاہ سے شروع کریں اور اپنے قضاء عمری بھی ادا کریں آج کے بعد پتا چلے کہ میں نے جو میرے ہاں جنوبی چک میں محفل ہوئی تھی اس دن سے لے کر آج تک میری کوئی نماز قضاء نہیں ہوئی تو مزید اس نماز اپنی نمازوں کو پکا کرنے کا میں آپ کو نقصہ بتاتا ہوں جس طرح کی صحبت اندھی ہے وہ اثر رکھتی ہے آپ مدری کافلوں میں سفر کریں ایک مہینہ جا کر کافلوں میں دیکھیں انشاءاللہ بے نمازی جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو لوگوں کو نماز کی دعویٰ دیتے ہیں اتنوں فرق پڑتا ہے اس کو سیکھنے کو ملتا ہے اس کی تربیت ہوتی ہے آج کتنے لوگ نماز پڑھنے والے دیکھ لیں جو مسجد میں آتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنے ہی آتی دنیا میں کہتے ہیں سو بٹا سو نمبر لینے ہیں کیا ہے دیکھیں نماز جاتے ہیں تیتی نمبر آ جاندے گوھر کرنا چیزیں جیسے میں قرات کرنا ہو دیکھیں وہ ٹھیک ہے نہیں رکو سجود کرنا وضو کرنا وہ ٹھیک ہے کہ نہیں وہ ساری کافلیں ہمیں سکھایا جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کافلے میں جائیں گے جیت کرتے ہیں اب ایک مہینہ دیکھیں بارہ ماہ بارہ ماہ بے تو چپ ہو گئے ٹھیک ہے ایک ماہ اس پر بھی تین دن تو سابنیت کرتے ہیں زور سے کہیے کسی نے بڑا پیرا شیعر لکھا ہے واہ کاؤ سردہ پانی ہے کاؤ سردہ کاؤ سردہ سونے دے نہ کر دے جہنتے ہنجوی جہنتے ہنجوی چلی جانے دنیا کو دے کر سارے دنگی کا پیکہ دنیا کو دے رہ خدا میں دیں وقت دیں یہ وقت ہمارا قیمتی بنے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ اس کے لئے ہم نے کوشک کرنی کریں گے انشاءاللہ صلو اللہ حبیب ہمارے جلال بھئی آئے ہیں اونا کدھر ہیں تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ ہمارے جلال بھئی آپ کو ناچ شریف سناتے ہیں اترین دین میں انشاءاللہ مصباح صاحب بھی پہنچنے میں آلے کام پہنچے ہیں صلو اللہ حبی بھی پہنچ janو易 ہمارے منشاءاللہ lair